اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فکر نو آج کا پروگرام دو بیانات کے بارے میں ہے ایک تو جو عمران خان نے آڈیالہ جیل سے آج دیا ہے اور دوسرا بیان جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا وہ جنرل آسم منیر کیا جو بیان تھا رسال پر میں اس کے حوالے سے ہے کہ ان دونوں نے بات کیا کہی ہے اور مدعا کیا ہے اور اس میں ذکر اس کے مضمون کا بھی ہوگا جو عمران خان صاحب نے لندن کے اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کے لیے لکھا ہے تو عمران خان صاحب کا جو جو کچھ کہا ہے انہوں نے وہ اس میں کچھ نیا تو نہیں ہے جو اخبار میں کا مضمون ہے ان کا اور جو آج انہوں نے اڈیالہ میں بیان دیا ہے جو پی ٹی آئی کے طرف سے جو ہے باقعدہ جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے وہی بات کہی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا جن کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں تو ان سے بات میں نہیں کروں گا تین پارٹیو سے بات نہیں ہوگی جس کا مطلب ہے کہ نون لیگ سے اور پیپل پارٹی سے اور ایمکی ایم سے باقی لوگوں سے بات ہو سکتی ہے اور دوسرے ہوں نے یہ کہا کہ جو بات اگر کرنی ہے تو بات ان سے ہوگی جو اصل مخالفین ہیں گرسری کلب سے گریزی میں استعمال کیا گیا ہے لیکن جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس میں وہ شاید دشمن کلب سے استعمال کیا ہوگا ہوں نے اور جیسے ان کا انداز ہے کہ عمران خان صاحب کوئی سیاسی اختلافات نہیں رکھتے وہ دشمنی اور دوستی اس کے درمیان کسی چیز کے قائل نہیں یہ ان کا بظاہر پرسونہ ہے اس کو اس بیان کے ساتھ اگر جوڑ کر دیکھیں جو جنرل صاحب نے دیا ہے رسال پور میں دو دن پہلے اس میں انہوں نے آرٹیکل انیس کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی حدود معلوم ہے ہمیں یہ سبق نہ پڑھائیں کہ ہماری حدود کیا ہے دوسروں کو انہوں نے بغیر نام لیے یہ کہا ہے اور یہ وضاحت ضروری ہے کہ آرٹیکل نائنٹین جو ہے کانسٹیوشن کا وہ آزادی اظہار رائے کے بارے میں ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی حدود معلوم ہیں وہ لوگ جو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اس آرٹیکل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس آرٹیکل میں جو پبندیاں لگائی گئی ہیں کہ آرٹیکل نائنٹین ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عدلیہ کے بارے میں آپ فوج کے بارے میں آپ دوست مالک کے بارے میں مخالفانہ بات نہیں کر سکتے یہ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے اور جنرل صاحب نے جب یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنی حدود معلوم ہیں آپ دوسروں کو انہیں کہا ہے کہ انہیں اپنی حدود معلوم ہونی چاہیئے تو ان کا حوالہ غالباً اسی طرف تھا کہ یہ جو فوج کے خلاف ایک مسلسل محاذ بنایا گیا ہے میڈیا پر اور عدلیہ کے خلاف جو ایک محاذ بنایا گیا ہے اور عدلیہ میں بھی وہ قاضی فائزیسہ کے خلاف ہے سارا کچھ باقی جائزیس جو ہیں جو ان کو زمانتے دیتے ہیں اور لاہور آئی کورٹ ہے پشاور آئی کورٹ ہے اسلام آئی کورٹ ہے یہ تینوں آئی کورٹ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن جو سپریم کورٹ ہے وہ قاضی عیسیٰ کی وجہ سے جو ہے وہ غلط طرف جا رہی ہے اور وہ غر کا انہیں کام کر رہی ہے یہ ان کا بیانیاں ہے غلط ہے صحیح لیکن یہ ان کا بیانیاں ہے اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ بیان پازی سے تو کچھ نہیں ہوتا عاصم منیر صاحب نے بیان دے دیا ایک اپنا جو اندیا تھا وہ دے دیا انہوں نے اسے وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ عمران خان صاحب نے مضمون لکھ کر اور اڈیالیس ایم میں آج بات کر کے اپنا ریاکشن دے دیا کہ میں تو اپنی بات پر قائم ہوں اور میں تو جب تک میرا مینڈٹ واپس نہیں کرتا میں کسے بات نہیں کروں اور بات اگر کروں گا تو صرف فوج سے کروں گا اور میں کسے بات نہیں کروں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جنرل آسم منیر کا نام لے کر کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری بیو کو کچھ ہوا تو اس کا جو حضی مدار آسم منیر ہوگا بتاتے خود اور دوسرا جو پہلو اس کا یہ ہے کہ تین لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اور یہ وضاحت ان کے یہ کمیٹی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو تین لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں تو فوج کی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہو رہی یہ وسوق سے کہا جا سکتا ہے اس دوران کچھ اور لوگ جو خامخواہ بیج میں پڑھ رہے ہیں وہ ایک ریٹائر جنرل لوڈی صاحب ہیں ایک سابقہ سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہیں کچھ اور اس قسم کے لوگ ہیں جو اگر نیک نیتی سے بھی اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ان کے پاس نہ پی ٹی آئی کی طرف سے منڈیٹ ہے نہ ان کے کوئی فوجنی کی طرف سے ان کے کچھ کہا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ایجنڈا پروارڈ کر سکتے ہیں یا ایک مخلص پاکستانی ایک محبی وطن کے طور پر اپنے نیک جذبات کا نیک خواہشیت کا اظہار کر سکتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کو آگے لے جانے کے لیے کوئی صورت نہیں ہے ایمان خان صاحب جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی سرنڈر کرے اور فوج بھی ان کے سامنے سرنڈر کرے اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ مسئلہ دیکھدار پر بٹھایا جائے پولٹکس تو ایسے نہیں ہو جائے اگر انقلاب امران صاحب کوئی انقلاب دانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ان کے پاس نظرائے ہیں ان کے پاس نہ ان کے پاس تنظیم ہے نہ ان کے پاس وہ بیانیاں ہیں ان کو جو بات اپنی پہنچانی ہے اوپر تک وہ کنفرنٹیشن سے ہی ہوگی جس طرح وہ کھڑے ہیں جو انقلاب کی بات وہ کرتے ہیں آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ان سب سے جو ہے امریکہ سے بھی زادی حاصل کرنی ہے فوج سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے کازی اسے سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بیانبائی سے بات نہیں بنے گی آپ یا تو پریشر آپ کے پاس اتنا ہو اور وہ آپ سٹریٹ پاور سے جو ہے وہ اگزلٹ کر سکتے ہیں آپ کے اس نظر سٹریٹ پاور آپ کے پاس ہو سٹریٹ پاور جو ہے وہ پی ٹی اے کے پاس ایک عام طبقہ ہوتا ہے جس طرح پی این اے کے پاس تھا پیولیس پارٹی کے پاس تھا ایک زمانے میں کہ وہ عام لوگ ہیں وہ نکل پڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھالات بہت کار ہم نکلیں گے دکاندار ہیں سٹوڈنٹس ہیں مزدور ہیں کسان ہیں وہ نکلیں گے وہ نہیں ہیں ان کے ساتھ تو اورگنزیشن کی جہاں تک بات ہے سٹریٹ پاور کی جہاں تک بات ہے وہ اگر کوئی مہیا کر سکتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ کے پی ہے کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ ان کو سپیس دیں گے وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو وہاں سپیس دیں گے کے پی میں اپنی جو مقبولیت ہے اپنی جو حکومت ہے اپنا جو مینڈٹ ہے جیسا کیسا بھی ہے اس کو چھوڑ دیں اور وہ مینڈٹ والی بات بھی جو ہے اب تو کھل کے سامنے آگئی ہے کہ گنڈاپور صاحب جائیں وہ چھپے ہوئے تھے پولیس کو ایف آئی اے کو پتہ نہیں تھا کہاں ہیں وہ دن میں کمپین کرتے پھر رہے تھے تو وہ انہوں نے جو مقتدر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دن میں کمپین کرنا ہے اور رات کمپین کرنا تو کیوں بلنام کرتے ہمیں تو اس طرح انہیں کمپین کی ہے پھر کمانڈر کے پاس ملنے بھی گئے ہیں تو اس طرح سے بھی ان کو کوئی پیغام نہیں ملا حکومت ان کو مل گئی ہے کے پی میں لیکن اس کی طرح سے کوئی ان کو پیغام نہیں ملا کہ کوئی برف پگھلنے لگی ہے یا ہم کچھ نرمی دکھانے لگے ہیں تو بات تو ڈائلاغ سے ہوگی شاید عمران خان یہ انتظار کر رہے ہیں کہ دو سال تک انہوں نے کہا بھی ہے کہ دو سال تک میں چھپ نہیں رہا سکتا تو جنرل آسم منیری جب ریٹائر ہو جائیں گے دو سال بعد تو پھر جو ہے وہ اگلا جنرل جو میرا ایک تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے یہ کہ میرا چیف شیسٹس ہوگا میرا چیف آرمی سٹاف ہوگا انسیٹیوشن کی بات ہی نہیں اور یہی اسمیس کے سب سے بڑی بدبختی ہے کہ سیاسی لیڈیشپ وہ شخصی ہے فوج کو عدلیہ کو فوج کو شخصی بناتر بے چلا جاتا ہے لوگوں کی امیدیں بھی ہیں انفرشنیٹی وہ شخصیت پرستیب ہیں کہ فلاں منہ آگا ہمارے لیڈر آئے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارا آئے گا تو یہ ہو جائے گا کسی انڈیویجر کچھ نہیں کر سکتا انڈیویجر جو ہے وہ اس کا رول بہت مختصر ہوتا ہے اس کے پیچھے اورگنزیشن ہوتی ہے انسیٹیوشن ہوتی ہیں تاہم پھر بعد دوسری طرف نکل جائے گی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امنان خان صاحب اپنی بات پر قائم رہنا چاہتے ہیں جو کہ میرے نہیں خیال کی وجہنا چاہتے ہیں وہ سپیس ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ اپنا جو بیانیاں ہے ان کو اس پر بھی خڑے رہنا چاہتے ہیں تو اپنا بیانیاں بھی اپنا قائم رہنا چاہتے ہیں اپنا جو ہے وہ وائل جو ہے اپنا ہانڈی کو جو ہے وہ ابلتے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ورکر جو ہے جو پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رہے لیکن دوسری جو مسئلہ ہے امنان خان صاحب کے نکتنا سے جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود پاکستان سیڑ لنکا نہ بن سکا آئی ایم ایف کا وہ سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ ہو گیا پہلے پی ڈی ایم کی پہلی کامٹ میں اور وہ اب مکمل بھی ہو رہا ہے وہ پیسے ریلیز ہو گئے ہیں وہ آگئے ہیں اور اگلی جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے بات کر لی ہے اور وہ بھی ہو جائے گا سختی ہوگی مشکلات ہوگی لیکن اکانومی کی جو صورتحال ہے اپر لیول پہ فسکل لیول پہ وہ کافی بہتر ہے مہنگائی کا جو جو طوفان تھا وہ تھم گیا رہا ہے انفلیشن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو اب ریلیف جو ہے عام آدمی تک تو تھوڑا عرصہ لائے آپ پہنچنے میں لیکن کافی حد تک جو پرائسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں کھانے پینے کے جوزیں ان کی پرائسز ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہیں لیکن جو ڈیوریبل گوڈز ہیں ان کی جو ہے قیمتیں کم ہوئی ہیں اور امپورٹس پہ بھی پابندیاں بھی نہیں ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے گورنمنٹ کی پوزیشن مضبوط ہے اور ایکانومی فوج کا اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے جو ظاہر ہے کہ فوج کی حکومت مزدی سے آئی ہے اور فوج کی مزدی سے اس طرح ہی آئی ہے جس طرح بیس اٹھارہ میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے جسے آپ سٹرولن مینڈر کی بات کرتے ہیں وہ بھی سٹرولن مینڈر سے آپ آئے تھے اٹھارہ میں اور اب یہ لوگ بھی اسی طرح آئے ہیں تو اس لیے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے تہاں عمران خان صاحب کے نکتہ نظر سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے وہ سیڑ لنکہ نہیں بن رہا اس لیے ان کو ان کے پوزیشن کمزور ہے تو آگے جو بات ہے وہ اب بنتی مجھے نظر نہیں آ رہی ان کے تو لیکن ان کا بیان بازی جو ہے وہ یہ چلتی رہے گی اور وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ بات کرنے کیا ضرورت ہے عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غالب کی زبان میں کہ مہربا ہو کہ بلالا مجھے چاہو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں میں نے کہا پھر جواب کیا اس کا وہ کہہ لیں کہ وہ آسم منیر نے جو آگے سے کہا ہے آسم منیر نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مات تو میرے خانے بات یہیں ختم کر دیتے ہیں بہت شکریہ خدا پس